ایک مرتبہ ہم نے ایک قرآن مجید کے کمپیوٹر کو بھی دیکھا کراچی میں ایک جگہ شادی تھی تو نکاح کے مجلس میں یہ آجز بھی آذر ہو گیا ہمارے آگ قریبی لوگ ساتھی تھے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے قریب کافی سارے لوگ آ کر بیٹھ گئے تو میں نے پوچھا کہ یہ مجمع کیوں لگایا ہے اس نے کہا جی کہ یہ جو کاری صاحب ہیں یہ قرآن پاک کے کمپیوٹر ہیں اچھا یہ لفظ سن کے نہ مجھے دل میں بوجھ ہوا پتہ نہیں لوگوں کے ذنوں میں کیا مادیت بھر گئی ہے بھئی تم کو یہ قرآن پاک کے حافظ ہیں کو قرآن پاک کے کاری ہیں کمپیوٹر کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی اس نے کہا جی آئیں ذرا دیکھیں چنانچہ ہم بھی جا کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ کوئی قرآن پاک کا حافظ ہونا تو اس سے یوں سوال کیا جاتا ہے کہ جی یہ ہے فتکونہ کا لفظ بتائیں کہاں کہاں ہے اور اس سے آیت کیسے چلتی ہے تو وہ حافظ بتاتا ہے کہ یہ اس پارے میں ہے فتکونہ پھر اس کے آگے یہ ہے آیت پھر اس پارے میں بھی یہ لفظ ہے اور اس سے آگے آیت یہ ہے تو فتکونہ کے لفظ کی وہ ساری آیتیں پڑھتے ہیں اس طرح سے عام طور پر حفاظ آپس میں بیٹھ کے مقابلے کر کے ہیں مگر وہاں معاملہ اور تھا کہ پڑھنے والے پوچھنے والے پوچھ رہے تھے کہ جی یہ بتائیں کہ فتکونہ کا لفظ کہاں پہ ہے اور وہ قاری صاحب بتا رہے تھے فلان پارا فلان صورت فلان نمبر آیت آیت کا نمبر بتا رہے تھے مجھے عجیب لگا اچھا قرآن پاک کی آیتوں کے نمبر بھی یاد ہے ان کو میری جیب میں قدرتن قرآن پاک تھا تو میں نے بھی قرآن پاک کھو لیا کہ میں ویریفائی تو کریں اور وہ جو بتا رہے تھے سو فیصد بلکل صحیح بتا رہے تھے فلان پارا فلان صورت اور فلان نمبر آیت کے اندر یہ لفظ ہے ایسا ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا تو مجھے بھی دلچسپی ہوئی اور میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے کئی جگہوں سے میں نے بھی ان سے پوچھا انہوں نے جو بتایا بلکل ٹھیک بتایا فلان پارا فلان صورت فلان نمبر آیت آیت کا نمبر بھی بلکل ٹھیک ہوتا تھا چنانچہ کوئی آدھا گھنٹا اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اچھا قرآن پاک کے حفاظ ایسے بھی ہیں کہ جن کو صرف قرآن پاک کے الفاظ ہی یاد نہیں آیات بھی یاد نہیں آیات کے نمبر بھی ان کو یاد ہے تو واقعی وہ تو قرآن پاک کا کمپیوٹر ہی ہوا تو ان سے پھر میں نے کی آخر پہ کہ قاری صاحب آپ کو یہ قرآن پاک کی آیات کے نمبر کیسے یاد ہوئے تو قاری صاحب نے جواب دیا میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں اس کے سوا میرا کوئی اور کام ہی نہیں ہر وقت پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک اس طرح یاد ہو گیا ہے کہ اب میں صرف قرآن پاک کے الفاظ ہی نہیں پڑھتا بلکہ قرآن پاک کی آیات کے نمبر بھی ایسے پڑھتا ہوں جیسے نمبر مجھے یاد ہو یاد ہوگی